دوستو اگر آپ کو بھی پیٹ سے ریلیٹیف کہیں ساری پرابلم ہوتی ہے یا پھر آپ کا کام ایسا ہے جس میں دن بر بیٹھنا پڑتا ہے اور اس کے وجہ سے آپ کو بدہجمی اور پیٹ سے کہیں ساری پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اس پرابلم کے لیے ایک خوموپیتک میڈیسین آتی ہے جس کا نام ہے نیکس ومی کا تھٹی دوستو نیکس ومی کا تھٹی سی ایج یہ خوموپیتک کی بہترین دوا ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کو پیٹ کی بہت ساری پرابلم ہوتی ہے دوستو اگر آپ کو موہ میں بہت زیادہ پانی آتا ہے یا پھر آپ کو موہ کا سواد بہت زیادہ خٹا لگتا ہے جیسے آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو صبح میں آپ کو جی مچھ لانے لگتا ہے الٹی جیسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اب الٹی ہو جائے گی الٹی ہوتی نہیں ہے اسی کے ساتھ آپ کو بھوک بہت تیز لگتی ہے لیکن جیسے ہی کھانا کھانے کی کوشش کرتے ہیں کھانا نہیں کھائے جاتا ہے اور پھر آپ کو پیٹ میں کہیں ساری پرابلم ہوتی ہے جیسے پیٹ بہت بھاری لگتا ہے فلا فلا محسوس ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ پیٹ میں مروڑ بھی ہوتی ہے اور درد ہوتا ہے دوستو دن بھر آپ کو پیٹ میں ایک گولہ یا پھر پیٹ میں بھاری پن کا احساس ہوتا ہے اس احساس کے وجہ سے آپ کے سر میں بھی درد ہوتا ہے جی بہت زیادہ مشلاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ مو کھٹا ہو چکا ہے یا پھر کھٹی جیسی ڈکاریں آنے لگتی ہے یا پھر مو کھٹیز بدل جاتا ہے دوستو ایسی ساری پرابلم کے لیے نیکس ومی کا تھٹی سی ایج بہت زیادہ افیکٹیو ہے اور اسی کے ساتھ پیٹ میں ہونے والی انڈیجیشن جیسی پرابلم یہ اس کے لیے بھی بہت اچھی اور بہت اچھا اثر کرتی ہے اگر آپ کو کافی یا چائے پینے کی وجہ سے پیٹ میں پرابلم ہوتی ہے یا پھر گیز بنتی ہے یا کوشٹیپیشن بار بار آپ کو ہوتے رہتا ہے موشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے تو دوستو نیکس ومی کا تھٹی سی ایج پوٹنسی میں آپ اسے لے گئے تو یہ آپ کی ساری پرابلم کو سول کر سکتا ہے دوستو نیکس ومی کا خاص کر پیٹ میں ہونے والے درد یا پھر پیٹ میں ہونے والے بھاریپن کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہے خانہ کھانے کے بعد فوراں پیٹ میں درد دینا یا پیٹ میں ایسیٹیٹی یا گیس بہت زیادہ بننا دوستو نیکس ومی کا تھٹی اس ساری پرابلم کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہے دوستو آپ کو نیکس ومی کا کس طریقے سے لینا ہے دوستو نیکس ومی کا تھٹی پوٹنسی سی ایج میں آپ کو دجڈوب ہاپ کپ وارٹر میں صبح ناشتے کے بعد اور دو فیر میں خانے کے بعد اور رات کے خانے کے بعد اسے آپ کو ہاپ کپ وارٹر میں لینا ہے اور آپ کو اسے کنٹینیو کم سے کم ایک مہینہ یا پھر اس سے کچھ زیادہ کنٹینیو استعمال کرنا ہے اور آپ کو اسے کنٹینیو استعمال کرے گے تو آپ کے پیٹ سے ریلیٹیو ساری پرابلم سال ہو جائے گی دوستو یہ پیٹ کی سب سے اچھی دوا ہے اسے آپ استعمال کریے اس کے یوز سے آپ کی پیٹ کی ہر پرابلم سال ہو جائے گی دوستو میرے ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور مجھے دوامیار